موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، خوبصورت اور بدصورت، ذہین اور غبی، گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھی جاگیردار اور تاجر، سنتکار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضرورت کے مطابق انہیں خرید خرید کر لے جا رہے تھے اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لمبے تگڑے، حبشی غلاموں کو خرید رہا تھا اور اگر کسی کو اپنا سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا اور اگر کسی کو سنت کی غرص تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا اور جس کسی کو اپنی مجلسیں پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مصریوں کو خرید رہا تھا اور جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ غبی اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا اس عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے دو غلام فروخت کرنے کی غرص سے بازار مصر میں داخل ہوا تو اس کے دونوں غلاموں کی نگاہیں شہر کے پر رانق بازاروں پر پڑی ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور تھاٹ سے زندگی بسر کروں دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوتل والا ہی خرید لے اور میں آٹا گوند کر تو نور پر روٹیاں لگاؤں اور سالن تیار کروں اور خود پیٹ بھر کر کھاؤں چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولی لگنے لگی کچھ دیر بعد یہ دونوں غلام بھی فروخت ہو گئے ایک کو کسی ہوتل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوتل پر کھانا پکانے پر لگا دیا اور دوسرے کو کسی فوجی سپاہ سالات نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ ترقی کرتا کرتا شاہِ مصر اشخید کا منظور نظر بن گیا اور اس نے مسلمانوں کے سینوں سے اسلامیت کو ملیامیٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجرِ اسود کو اکھارنے والے فاطمیوں کی یلغار کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی اور بیس سال تک دولتِ اشخیدیا کو ان کی یلغاروں سے محفوظ رکھا شاہِ مصر نے اس کی ایسے خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیرِ عظم بنا لیا اور بعدِ اعظام یہی غلام ملکِ مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ایک دن یہ اپنے وزراء اور آیانِ سلطنت کے ہمراہ بازارِ مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے جیسے اس غلام ساتھی پر پڑی جو کسی ہوتل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا اور اس کی حالت نہائیت ہی قابلِ رحم نظر آ رہی تھی تو کافود نے کہا افسوس صد افسوس اس شخص کو اس کی پست خواہش نے ہی تنور پر بٹھا رکھا ہے اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لائا تو اس کی نگاہ اسی ہوتل پر پڑی تو اس نے خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوتل والا ہی خرید لے اور میں یہاں روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم بن چاؤں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوتل والے نے خرید لیا اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں روٹیاں پکا رہا ہے اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا اور میں اپنے بلند عظم و ارادہ اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گرامی آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوشامدی کس نام سے پکارتے تھے وہ نام تھا کافورِ اشقیدی یعنی سفید رنگ کی ٹکیا اللہ تعالی عمر بن آس قریشی سہمی پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ آدمی بہا ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو رکھے اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گی اور اگر پست رکھنا چاہے تو وہ پست ہو جائے گی اگرچہ انسانوں کو ان کا مقدد لکھا ہوا ہی ملتا ہے لیکن ان کے آزائم تو بلند ہونے چاہیے نہ دنیا میں آپ کو سیاست و امارت علم و فضل سائنس و ٹیکنالجی حدیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے محض اپنے پیٹ یا اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمارے نیک آمال کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان